آج کی تاریخ میں سب سے پہلا نمبر ون مسکنسپشن جو ہے آج کی تاریخ میں خصوصاً گیارہ سپٹیمبر کے بعد وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈمنٹلسٹ ہے مسلمان ایک ٹیرسٹ ہے اس کے معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے ایک دہشیت گرد ہے اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویشن چینلز پہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ میکزینز پہ مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ وہ فنڈمنٹلسٹ ہے بنیاد پرست ہے بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سائنس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا اسی طریقے سے اگر ایک میٹھمیٹیشن کو اچھا میٹھمیٹیشن بننا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ میٹھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے جب تک وہ میٹھمیٹکس کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میٹھمیٹیشن بن ہی نہیں سکتا اسی لئے ہر بنیاد پرست ہر فنڈمنٹلسٹ کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے in which field is he a fundamentalist مثال کے طور پر اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے اس کا پیشہ ہے چوری کرنا وہ معاشرے کے لئے اچھا نہیں ہے وہ نقصاندار ہے تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے دوسری اور ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کے زندگی کو بچانا اور وہ ہجاروں انسان کے زندگی کو بچاتا ہے وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لئے اچھا ہے وہ ایک اچھا شخص ہے تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے جہاں تک کہ میرا تعلق ہے الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور الحمدللہ مجھے گرب ہے مجھے فقر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں مجھے گرب ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں اسی لئے مجھے فقر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں فنڈمنٹللس مسلم اور میں چیلنج کرتا ہوں میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ میرا چیلنج ہے یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی لیکن اگر ہم لوجیکلی اس کی وجہ پر حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایک اسلام کی بنیادی بات صرف ایک بھی ثابت کر سکے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے ہو سکتا ہے کہ ایکات انسان جو معاشرے کے خلاف ہے اس کے لیے وہ بنیادی بات شاید مفید نہ ہو لیکن عام انسانیت کے لیے ایک بھی اسلام کی بنیادی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے اور یہ لفظ جو فنڈمنٹلزم ہے بنیاد پرستی سب سے پہلے according to ویپسٹر ڈشنری ویپسٹر ڈشنری کے حوالے سے یہ میں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی فنڈمنٹلزم سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹسٹنٹ کرشنز کے لیے جو امریکہ میں تھے امریکن پروٹسٹن کرشن کے لیے بیس سی سیدھی کے شروعات میں یہ پروٹسٹن کرشن نے کہا کہ جو بائبل ہے یہ سارا بائبل اللہ کا کلام میں پہلے کرشنز عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ بائبل کا پیغام اللہ کے طرف سے ہے لیکن یہ پروٹسٹن کرشنز امریکہ میں ان نے کہا کہ صرف بائبل کا پیغام ہی خدا کے طرف سے نہیں لیکن بائبل کا ہر الفاظ ہر حرف خدا کے طرف سے ہے اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ ہر حرف خدا کے طرف سے ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ ہر حرف خدا کا کلام نہیں ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز نہیں ہے اگر آپ اکسفورڈ ڈشنری پڑھیں گے اس میں فنڈمنٹلس کا ڈیفنیشن دیا گیا ہے اکورنٹو اکسفورڈ ڈشنری فنڈمنٹلسٹ is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion اکسفورڈ ڈشنری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے لیکن اگر آپ ریوائزڈ ڈیشن پڑھیں گے اکسفورڈ ڈشنری کا اس میں ڈیفنیشن میں ذرا تبدیلی ہے اگر آپ نیا ایڈیشن پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی کتاب پر عمل کرتا ہے خصوصاً اسلام ابھی نئی ایڈیشن میں ہیں بنیاد پرست مطلب جو خصوصاً اسلام کی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے مطلب مسلم اگر آپ یہ ورڈ سنیں گے فنڈمنٹلسٹ یا بنیاد پرست فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہے وہ ہے مسلم حالانکہ یہ پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی لوگ کے لیے آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلم کے لیے جب بھی آپ یہ سنیں گے لفظ فنڈمنٹلسٹ یا بنیاد پرست آپ کے ذہن میں آئیں گا مسلم کہ وہ ٹیررسٹ ہے دہشتگرد ہے میں کہتا ہوں جب مسلمان کو دہشتگرد ہونا چاہیے لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لے کہ دہشتگرد کے معنی کیا ہے what is the meaning of the word ٹیررسٹ دہشتگرد مطلب وہ انسان جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے مثال کے طور پہ جب بھی ایک چور کوئی پولیس کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے تو اس چور کے لیے وہ پولیس دہشتگرد ہے اسی طریقے سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی چور اسے دیکھے جب بھی کوئی بلاتکار کرنے والا اسے دیکھے جب بھی کوئی لفنگا اسے دیکھے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے اور یہ قرآن کیا تھے جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے انٹی سوشل ایلیمنٹ جب بھی کوئی مسلم کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے دل میں دہشت پیدا کریں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عام طور پہ تیرریسٹ دہشتگرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اس سلسلے میں کوئی بھی مسلم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے یہ ہمارے لہرام ہیں ہمیں خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو معاشرے کے خلاف ہے جو انسانیت کے خلاف ہیں اور جو لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی وقت ایک شخص جو کوئی کام کرتا ہے اس کو دو الائیدہ لیبل دیے جاتے ہیں ٹو ڈیفرن لیبلز دو لقب دیے جاتے ہیں مثال کے